اسلام علیکم مائی ہوم بیکری فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہے ہوں گے میں بھی خوش ہوں الحمدللہ مجھے فیڈبیک مل رہا ہے آپ لوگوں کا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بیکنگ سیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایسے میرے ساتھ رہے انشاءاللہ بہت ایزی ویسے آپ ہوم بیکری سیکھیں گے تو آج ہماری ہوم بیکری میں کیا بن رہا ہے تو جی آج ہماری ہوم بیکری میں بن رہا ہے کیک سیکھلز most trending thing اور یہ ہم بنائیں گے لیفٹ آور کیک سے یہ ہمارے جو اکثر کیک بچ جاتا ہے ہم اس سے بنائیں گے یہ ہم نے کیک بنایا تھا اس کی یہ لیئر بچ گئی تھی میرے پاس اس کے میں بناؤں گی کیک سیکھلز اس کو میں پہلے کرتی ہوں تھوڑا سا کرمز اس کے اندر آپ بٹر رائسنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا چوکلیٹی کرنا ہے تو میں ان کے اندر گناش ایڈ کروں گی گناش کی ریسپی بالکل میرے چینل پہ ہے آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں اس میں گناش ایڈ کروں گی اور گناش میں اتنی ایڈ کروں گی جتنی مجھے ضرورت ہے میں اس کی میں آپ کو کوئی مقصود کوئنٹیٹی نہیں بتاؤں گی کہ گناش کتنی ڈالے گی گناش ہم بس اتنی ڈالیں گی کہ یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے اب ہم اس کو کرتے ہیں میکس جو آپ کے اکثر وہ آپ کے گھر میں کیک کی اوپا سے ٹاپ بچ جاتی ہے اس سے بلکل آپ ایسا کوئی کام کر لیں میرے گھر میں تو خیر اس کو بھی ایسے ہی کھا لیتے ہیں بچے لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ کھانے والا نہیں ہے جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال لیں اور اس کو کیک سکل یا کیک پوپس جو بھی آپ نے بنانے ہو آپ بنانے ہو بس گناش میں رکھتے ہیں ہم زیادہ گناش نہیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بائنڈ ہو رہا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں شیپ اور شیپ ہم اس کو کیسے کریں گے باقی کی گناش کو آپ ایسے ہی کلنگ لگا کے رکھ لیں میرے گھر میں تو یہ ہمیشہ سے بنی پڑی ہوتی ہے کیونکہ جب ضرورت ہوتی ہے نکال لیں اگر گرم ہے اگر زیادہ تھنڈی ہے جم گئی ہے تو مائکرو ویپ کیا 30 سیکنڈ اور یوز کر لیں آپ کیک سکلز بنانے کے لئے آپ کو اس طرح کا ایک مولد چاہیے ہوتا ہے اس کو کیک سکل مولد کہتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو نیکسٹ کسی وڈیو میں اس کے بغیر بھی بنانا بتاؤں گی لیکن چونکہ میرے پاس یہ ہے تو میں اس ہی سے بناؤں گی تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں گول اور اس کے اندر کرتے ہیں فل اور ہم اس کو اوبر نہیں کریں گے ہم اس میں اتنا ہی ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے جو ایکسٹر ہے وہ نکال لیں گے اور بڑا اچھا سا دبا دبا کے پھل کر دیں گے اور اس کو بڑا اچھا سا ہم دبا دبا کے پھل کریں گے تاکہ اس میں کوئی کریک نہ آئے بڑا اچھا سا ہم نے اس کو فٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہ آئیس کریم سٹیکس آرم سٹیشنری شاپ سے مل جاتی ہیں اس کو ہم جڑا سا چوکلیٹ وائٹ چوکلیٹ ہم نے ملٹ کی ہوئی ہے اس میں کریں گے ڈیپ ایکسٹر ساری ہم نکال دیں گے اور یہ اس کے اندر ہم اس کو انسرٹ کر دیں گے یہاں سے اس کو دبائیں گے اور یوں انسرٹ کر دیں گے اور اس کو اتنا انسرٹ کرنا ہے کہ یہ ٹچ ہو جائے گے انسرٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کی شیپ کو تھوڑا سا لیول کر لیتے ہیں سٹیکس ہم نے لگا دی ہیں اب ہم اس کو رکھیں گے تھوڑی دیر فریزر میں اور یہ جو یہاں پہ ایکسٹر چوکلیٹ لگی ہے وائٹ اس کو ہم ٹیشو سے ساپ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں فریز پھر اس کو ہم ڈپ کریں گے اپنی چوکلیٹ میں اب آپ کی چوائیس ہے آپ اس کو وائٹ میں کرنا چاہے ملک میں کرنا چاہے ڈاک میں کرنا چاہے وائٹ میں کلر ایڈ کر کے کرنا چاہے یہ سب آپ کی اپنی چوائیس ہے اور اپنی کریشن ہے چلیں جیس کو میں رکھتی ہوں فریزر میں اور یہاں سے سمیٹھتی ہوں اپنا سمال اور یہ اب جا رہے ہیں فریزر میں یہ جیسی آدھا گھنٹہ ہو گئے اب ہم ان کو نکالتے ہیں چوکلیٹ اپنے ملٹ کر لئی ہے یہ کتنی چیزیں ملٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں آل ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے یہ میرے پاس وائٹ چوکلیٹ کو میں نے ملٹ کر لئے اور کچھ سپرنکلز ہیں میرے پاس اپنے وائٹ چوکلیٹ اور سپرنکلز کے ساتھ ان کو کروں گی ڈیکوریٹ ڈیکوریشن آپ کی اپنی چوائیس ہے آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ اپنی مرضی سے کریں اور یہ کام آپ اپنے جلدی جلدی کرنا ہے اس لئے کہ چوکلیٹ آپ کی تھنڈی ہے اور کیکسیکلز آپ کے تھنڈے ہیں تو وہ جم جائے گی جیسے ہی آپ اس کے اوپر پور کریں گی وہ جم جائے گی اس لئے آپ اپنے کام جلدی جلدی کرنا ہے اور اس میں آپ کسی بچے کی ہیلپ لیں آپ کے ساتھ اس کو ساتھ لگائیں اس کے لئے بھی فن ہوگا اس سے بلیور سپرنکل ڈالتا جائے میری بیٹی کو بھی بڑا شوق ہو رہا تھا ممہ میں آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں اس کو بڑا مزا آتا ہے اسے کاموں میں سپرنکل لگاتی ہی تھوڑے یا کھاتی ہی زیادہ ہے تو بلکل آپ اس کو اپنی چوائیس سے جو آپ کے پاس چیز ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہ لگائیں میں اس کو میرے پاس گولڈ پیپر ہے وہ بھی لگاؤں گی اور سپرنکلز ہے ڈیفرنٹ قسم کے وہ لگاؤں گی اور یہ چھے بنی تھی میری کیک سکلز تو یہ چھے کو میں ڈیفرنٹ سپرنکل سے ڈیکوریٹ کروں گی یہ میرے پاس گولڈ پیپر تھا میں نے یہ بھی کچھ تھوڑا تھوڑا لگایا تھا اس کے اوپر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گولڈ پیپر نہیں ہے گولڈ ڈسٹ لگا دیں گولڈ ڈسٹ کے ایسے ہی برش سے تھوڑا تھوڑا ڈال دیں پیپر نیچے بچھا لیں تاکہ میسی نہ ہو کیونکہ سپرنکلز جب ہم ڈالتے ہیں جلدی جلدی تو گرتے ہیں کافی یہ ہمارے کیک سکلز ریڈی ہیں دیکھیں آپ کتنے لیفٹ آور کیکس ہیں کتنی خوبصورت کتنی زبردست ہماری کیک سکلز بن گئی ہیں ایسے پیاری سی بول لگائیں ایک سٹک ٹوٹ گئی تھی بناتے ہوئے بلکل بنائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے اللہ نکبان موسیقی 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 موسیقی